دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نئے ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چنیا نے ایل ایسی کے اوپر اپنے ایس پور ہنڈڈ میسائل دیفنس سسٹم اور ایچ کیو نائن میسائل دیفنس سسٹم کو ڈیپلائے کر دیا ہے ان دونوں سسٹمز کی رینج بہت زیادہ ہے اور انہیں نیوٹلائز کرنا ہماری ائر فورس کے لیے ایک بڑی پریورٹی ہوگی دوستو ایسے سسٹمز کو ناکارہ کرنے کے لیے ایک ٹیکٹک کا استعمال کر جاتا ہے جسے براؤڈ روپ میں ایک بڑا نام دے دیے جاتا ہے جس کا نام ہے سپریشن آف اینمی ائر ڈیفنس ہر دیش الگ الگ ٹیکٹک کا استعمال کرتا ہے اور الگ سٹیٹجی کا استعمال کرتا ہے ہمارے دیش کی بھی سٹیٹجی ہوگی جو کی پبلک نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ایسی ٹیکٹک کو بہت سارے دیشوں نے پہلے بھی استعمال کیا ہے ایسی ٹیکٹک کو سووی جونین نے بھی ڈیویلپ کیا ہے اور امریکہ نے ٹیسٹ بھی کیا ہے اور ڈیویلپ بھی کیا ہے اور اسرائیل نے بھی ٹیسٹ کیا ہے اور ڈیویلپ بھی کیا ہے ان ٹیکٹس کا استعمال دشمن کے ایڈ فینسز کو ٹیک آؤٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس میں بہت لانگ رینج مسائلز کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایسی ٹیکٹس کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں دوسرے ایڈ فینسز کے سسٹم کو جیم کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ہی بومز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے میونیشنز اور ویپن سسٹمز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ابھی جیسا کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہماری ائر فورس کونسی ٹیکٹس کا استعمال کرتی ہے اور نہ ہی اگر ہم جانتے بھی ہوتے تو پھر بھی ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے تو چلیئے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ کونسے ویپن سسٹمز ہیں جس سے کہ S-400 مسائل دیفنس سسٹم اور HQ-9 دیفنس سسٹم کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے جو کہ ہماری ائر فورس کے پاس اویلبر ہے تو چلیئے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلا ویپن سسٹم جو ایسے مسائل دیفنس سسٹم کے آگے کارگر ثابت ہوتا ہے وہ ہے انٹی ریڈیشن مسائلز یہ ایسی مسائلز ہوتی ہیں جو کہ دشمن کے اے دیفنس سے نکلنے والی ریڈار ویوز کے اوپر لاک کرتی ہیں ان کے اوپر ہومین کرتی ہیں اور انہیں ٹریک کر کر دشمن کے ریڈار سسٹم کو تباہ کرتی ہیں ان مسائلز میں شوٹے وارہیڈز کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کولیٹرل ڈیمج کم ہو لیکن یہ دشمن کے ریڈار انٹینہ کو تباہ کر سکتی ہے اور دشمن کے اے دیفنس سسٹم کو نکارہ کر سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ایسی مسائلز کو چکمہ دینے کے لیے بہت ساری ٹیکنیز کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں دشمن کے اے دیفنس سسٹم کے ریڈار کو بند کر دیا جاتا ہے جس سے وہ ریڈار سسٹم اپنی ریڈیشن کو امیٹ کرنا بند کر دیتا ہے جس سے مسائل اسے ٹریک نہیں کر سکتی لیکن جو ابھی نئی مسائلز آ رہی ہیں اس میں ایسے فائر کنٹرول سسٹمز لگائے گئے ہیں جس سے وہ یہ یاد رکھ لیتی ہیں کہ کس طرف سے ریڈیشن آ رہی تھی اور وہ اسی طرف اٹیک کرتی ہیں انٹی ریڈیشن مسائلز نے ویتنام وار میں بہت اچھا کام کیا تھا ویتنام وار میں جو سیم بیٹریز کو ٹیک آؤٹ کیا گیا تھا اس میں سے 46% سیم بیٹریز کو انہی مسائلز نے ٹیک آؤٹ کیا تھا اس کے ساتھ ہی سیڈ مشنز کے لیے لیزر گائیڈ بومز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ابھی اگر ہم لیزر گائیڈ بومز کے بارے میں سپیسیفکلی بات کریں تو یہ اینمی ایڈ فینسز کو ٹیک آؤٹ کرنے کے لیے نہیں بنائیں گئے ہیں لیکن اگر انہیں کسی ریڈار انٹینا کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر بھی یہ وہی کام کرتے ہیں ایسے ہی امریکہ کا جوائنٹ سٹینڈ آف ویپن ہے جو کی ایسے ہی سیڈ مشنز میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کلسٹرو بومز کو بھی ایسے مشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی کچھ کیسز میں اینمی ایڈ فینسز کو ٹیک آؤٹ کرنے کے لیے آرٹلیری کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی لائٹرنگ منیشنز اور انمینڈ ایریل وہیکلز یعنی کہ UAVS کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور وہیں اگر ہم ہمارے دیش کے بارے میں بات کریں تو ہمارے پاس K31 رشن مسائل ہے جو کہ ایک A to surface مسائل ہے جسے کہ ہمارے مک 29 ایک کرافٹ اور سکوئی 30 ایم کے ایک کرافٹ کیری کر سکتے ہیں اس مسائل کو خاص طور پر انٹی ریڈیشن مسائل کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے دوسرے ویرینٹس بھی ہیں جیسے کہ انٹی شپنگ اور ٹارگٹ ڈرون ورجنس اس مسائل کو ابھی ایک اے وارکس کلر میں بھی بدلا جا رہا ہے جس میں اسے ایک لاؤنگ رینج اے ٹو ایر مسائل بنا دیا جائے گا اس مسائل کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جو ویرینٹ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے اس مسائل کا K31P ویرینٹ جس کا وجہ ہے 600 کلوگرام یہ مسائل 87 کلوگرام کا وار ہیڈ کیری کرتی ہے اور یہ ایک سالڈ فیول راکٹ کا استعمال کرتی ہے یہ شروعاتی سٹیج میں سالڈ فیول راکٹ کا استعمال کرتی ہے اور اس کے بعد یہ ریم جٹ پرپولشن کا استعمال کرتی ہے اس مسائل کی میکسیمم سپیڈ 200 کلو میٹر سے لے کر 25 کلو میٹر پر آر تک ہے اس مسائل کے اگر رینج کے بارے میں بات کریں تو اس مسائل کے بارے میں ایسی جانکاری ایویلبل ہے کہ اس کی رینج کو 110 کلو میٹر تک بڑھا دیا گیا ہے اس مسائل میں ایسی کیویبیلٹی ہے کہ اس کے سیکر کے لیے ہمیں تین انٹرچینجیبل موڈیولز مل جاتے ہیں جو کی الگ الگ طرح کے ریڈار فریکوینسی بینڈ کو کور کرتے ہیں لیکن ان کو اگر چینج کرنا ہو تو ان کو صرف ٹیکٹری میں ہی چینج کیا جا سکتا ہے اس مسائل کا آرڈر ہم نے 2019 میں دیا تھا اس آرڈر کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ اسے تب آرڈر کیا گیا تھا جب بالاکوٹ ایسٹ آئیس کے بعد ہمیں لانگر رینج ایٹو ایر مسائل کی ضرورت محسوس ہوئی تھی اس کے بعد جو ہم نے رشیہ سے ایٹو ایر مسائلز منگائی تھی اس کے ساتھ ہی اس مسائل کو بھی آرڈر کیا گیا تھا ابھی اگر انٹی ریڈیشن مسائلز کے بارے میں بات کریں تو ان مسائلز کی رینج کو زیادہ ہونا چاہیے تاکہ اس مسائل کو لانچ کرنے والا پلیٹ فارم دشمن کے سرفیس ٹو ایر مسائل سسٹم کی رینج سے باہر ہی رہے کیونکہ اگر اس مسائل کو لانچ کرنے کے لیے ہمارا ایک رافٹ دوسرے سیم سسٹم کی رینج میں چلا جائے تو دوسرا سیم سسٹم ہمارے ایک رافٹ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے تو اس لیے ہم ایسا نہیں چاہتے تو اس لیے ان مسائلز کو لمبی دوری کی رینج وڑا بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ایسی خبریاں ہی ہیں کہ ایک اور مسائل ہے جو کی رشیر مسائل ہے یہ مسائل بھی ہماری ایر فورس کے پاس موجود ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے یہ ہے رشیہ کی کی ایٹو سرفیس مسائل یہ ایک ایٹو گراؤنڈ مسائل ہے یہ ایک لائٹ ویٹ مسائل ہے اس میں بہت طرح کے گائیڈل سسٹنس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس مسائل کی رینج کو چالیس کلومیٹر تک بتایا جاتا ہے یہ مسائل ایک ایٹو ایر مسائل کی اوپر بیسڈ ہے اور یہ سووی جونین کی سب سے پہلی ایٹو گراؤنڈ مسائل تھی جسے ایک ٹیکٹیکل ایک کرافٹ کے لیے بنایا گیا تھا یہ اپنی سرویس میں انٹی اگر اس مسائل کے گائیڈنس سسٹمز کے بارے ہم بات کریں تو یہ مسائل لیزر گائیڈنس کا استعمال کرتی ہے پیسیو رڈار کا استعمال کرتی ہے اور ٹی وی گائیڈنس کا استعمال کرتی ہے اور انفرریڈ گائیڈنس کا استعمال کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی سیٹلائٹ گائیڈنس کا بھی استعمال کرتی ہے اور ایکٹیو رڈار ہومنگ کیویبیلٹی کا بھی استعمال کرتی ہے اس کے گائیڈنس سسٹمز کے بارے میں اگر بات کریں تو اس مسائل کے الگ لگ ویرینٹ کے حساب سے اس میں الگ لگ گائیڈنس سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس مسائل کا ہمارے ائر فورس کے پاس موجود ہونا بھی کنفرم نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا دی آر ڈیو بھی ایک انٹی ریڈیشن مسائل دیویلپ کر رہا ہے جو کہ ایک نیس جنریشن انٹی ریڈیشن مسائل ہے اسے دی آر ڈیو انٹی ریڈیشن مسائل بھی کہا جاتا ہے یہ ایک اے ٹو سرفیس انٹی ریڈیشن مسائل ہے جسے کہ دی آر ڈیو نے دیویلپ کیا ہے اسے ایسے دیویلپ کیا گیا ہے کہ اسے الگ لگ طرح کے ایلٹیوڈ کے اوپر بھی لانچ کیا جا سکے اور اگر اس مسائل کی ایکوریسی کے بارے میں بات کریں تو یہ دس میٹر کی ایکوریسی کے ساتھ آتی ہے اس مسائل کو سکویٹی ایم کے ایکرافٹ کے ساتھ ٹیسٹ کیا گیا ہے یہ ایکرافٹ اس مسائل کے ایک پرائمری ٹیسٹ پلیٹ فارم ہے اور اسے ڈیزولٹ میرائی ٹو تھاؤزن سپیکٹ جیگوار اور ایچیل تیجس اور ایچیل تیجس مارک ٹو ایکرافٹ کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکے گا یہ مسائل ایک ڈیول پلس راکٹ موٹر کا استعمال کرتی ہے اور اس میں سالڈ فیول پروپیلنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ مسائل میڈ کورس انرشل نیوگیشن سسٹم کا استعمال کرتی ہے جس میں جی پی ایس اور نیوک سیٹلائٹ گائیڈنس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں پیسیو ہومنگ کیویبیلٹی بھی ہے اس مسائل کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس مسائل کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور ابھی اس کے کچھ ٹیسٹ کیے جانے باقی ہیں دوسر انیس میں ایک خبر آئی تھی جس میں ایسا کہا گیا تھا کہ انڈینئر فورس چاہتی ہے کہ ڈی آر ڈیو اس مسائل کی ڈیولمنٹ کو اور جیدہ تیج کرے ابھی اس مسائل کے اویلیبل ہونے کے بارے میں جان کریں نہیں ہیں تو ابھی ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ یہ مسائل کب آپریشنل ہوگی اور کب تک یہ انڈینئر فورس کو مل جائے گی اس کے ساتھ ہی ہمیں رافیر ائر کرافٹ کے ساتھ سکالپ مسائل ملنے والی ہے یہ ایک ایر لانچ گروس مسائل ہے جسے کی یوروپین ڈیفنس کونزورٹیوم ایم بی ڈی نے بنایا ہے اسے فرانس نے ڈیزائن کیا ہے اور اس کا وجن تیرہ سو کلو گرام کا ہے ایم بی ڈی کے مطابق اس کی رینج دھائی سو کلومیٹر ہے لیکن کچھ میڈیا ریپورٹس کہتی ہیں کہ اس کی رینج اس سے بھی ڈبل ہے سکالپ بہت طرح کے گائیڈنس آپشنز کا استعمال کرتی ہے جس میں جی پی ایس انرشل نیوگیشن انفراد سیکر اور ٹرین ریفرنس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ مسائل ایک سٹیلتھ مسائل ہے اس مسائل کے ڈیزائن میں سٹیلتھ فیچرز کو استعمال کیا گیا ہے اس کے ایر انٹیکس کا ایکسپوزر بہت کم کیا گیا ہے اور یہ بہت لو لیول کے اوپر اڑتی ہے جس سے ریڈار اسے آسانی سے ڈیٹائٹ نہیں کر سکتا اس مسائل کے بارے میں بھی ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ دشمن کے ایڈ فینس سسٹمز کو ٹیک آؤٹ کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ہماری برموس مسائل کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دشمن کے ایڈ فینس سسٹمز کو ٹیک آؤٹ کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے وہیں برموس مسائل کی برینج بھی بہت زیادہ ہے تو یہ مسائل بھی دشمن کے ایڈ فینس سسٹمز کو ٹیک آؤٹ کرنے کے لیے ایک آئیڈیل مسائل ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی دوسرے سسٹمز جو کی ایسے کام کے لیے استعمال کیا جا سکتے ہیں وہ لیزر گائیڈ بومز جیسے کہ ہمارے پاس اسرائیلی سپائس لیزر گائیڈ بومب ہے وہ بھی اس طرح کے کام میں استعمال کیا جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی تھیوری میں اگر بات کریں تو دی آئیڈیو کے انٹی ائر فیلڈ ویپن کو بھی ایسے کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی جو نئے ڈاکٹرائن آ گئے ہیں اس میں جالا طور پر انٹی ریڈیوشن مسائلز کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی الیکٹرونک وارفر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جس میں الیکٹرونک وارفر کیویبل ائر کرافٹ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ دشمن کے دوسرے سرفیس ٹو ائر مسائلز سسٹمز کو جیم کر دیتے ہیں جس سے کہ ہم سپریشن آف اینمی ائر ڈیفینس سسٹم آپریشن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی لائٹرنگ منیشنز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور انمینڈ ایریل وہیکلز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور وہیں اگر ہم لائٹرنگ منیشن سسٹمز کے بارے بات کریں تو ہمارے دیش نے ایک ریکویسٹ فر انفرمیشن جاری کی تھی جس میں ہمارا دیش تقریباً سو لائٹرنگ منیشن سسٹمز کرنے والا تھا یہ سسٹم مین پورٹیبل سسٹم ہونے والے تھے جن کا وجن 20 کلوگرام سے کم ہونا تھا لیکن ابھی یہ سسٹم ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہے تو ابھی یہ کلیر نہیں ہے کہ یہ سسٹم کا ایسے اپریشن میں استعمال ہم کر سکتے ہیں نہیں اس کے ساتھ یو ایویس کا بھی ایسے اپریشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ہم سوارم ڈرونز کے بارے میں جانتے ہیں جس میں بہت سارے شوٹے شوٹے ڈرونز کا استعمال کیا جاتا ہے ایسے ڈرونز کا بھی ایسے اپریشن سے میں استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی تک سوارم ڈرونز کیویبلٹی کو ہمارا دیش ڈیویلپ نہیں کر پایا ہے تو ابھی یہ کلیر نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایسی کیویبلٹی ایویلیبل ہے یا نہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہندوان دماغ